اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ماہ کے آن آپ کے گوشت گزار کرنے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعید بن بشام رضی اللہ تعالیٰ نے عمر مومنی حضرت سیداتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت پر حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے متجد بتائیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عز وجل کے نبی آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے جب مقا فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے شہنشاہ علیہ السلام کی حضیت سے حرمِ الٰہی میں سب سے پہلا دربارِ عام منعقید فرمایا جس میں اخوال علیہ السلام کے ادعوہ ہزاروں دشمنانے کی سلام ایک زبردست حجوم کی صورت میں موجود تھا اس شہنشاہی خطبے میں آقا علیہ السلام نے صرف اہلِ اسلام سے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے عام قطاب فرمائے خطبے کے بعد شہنشاہی کو انہین صلی اللہ علیہ السلام نے ان ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نظر ڈالی تو دیکھا سر جھگائے نکاہیں نیچے کیے ہوئے لرزہ اور ترسہ سردارانے قریش کھڑے ہیں ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بیچھائے وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آقا علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر چکے وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آقا علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کیے ہوئے تھے وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دندار مبارک کے کچھ حصے کو شہید اور آقا علیہ السلام کے چہرہِ انمر قلدہ اللہان کا ڈالا تھا وہ باش کی تھے کہ جو سرکار مدینہ آقا علیہ السلام پر پتھر برسا کر آپ پر بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آقا علیہ السلام کے قلبے مبارکہ کو زخمی کر چکے تھے وہ صفاق اور درندہ صفیت بھی تھے جو آقا علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر آقا علیہ السلام کا ڈالا گھوٹ چکے تھے وہ آقا علیہ السلام کے خون کے پیاسے بھی تھے جس کی تشنا نبی اور پیاس خون کی نبوت کے سوا کسی چیز کو نہیں بجا سکتی وہ جفہکار اور خون خان ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت بنار رضی اللہ عنہ حضرت سوہے حضرت احمام حضرت حباب حضرت خبیت اور حضرت زید بھی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو رسیوں سے بان بان کر کونے مارا کرتے تھے اور جلدی ہوئے ریتوں پر لٹا لیا کرتے کسی کو آ کے دہتے ہوئے کولوں پر لٹا لیتے اور کسی کو چھٹائیوں پر لپیٹ لپیٹ کر لاکھوں میں دوئے ان کو دیا کرتے سیکھوں پار گلہ دھوٹا جاتا آج یہ سب کے سب دس بارہ محاضرین اور امسوار کی لشکر کی حراست میں مجرد بنے کھڑے ہیں اور آقا رہے ہیں اپنے دیوں میں یہ سوچ رہے دے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر اور بوٹیاں بوٹیاں کر کے چیزوں اور کموں کو کھڑا دی جائیں گی انسوار اور محاضرین کی غضبناک سوجیں ہمارے بچوں کو خواہ اور خون میں ملا کر ہماری حسلوں کو مزکوں نبود کر دیں گی ہماری بستیوں کو تباہ و برباد کر کر تحس نیس کر کے رہ دیں گے ان مجردوں کو کسینوں میں وہ خوف و خراست کا طوفان اٹھ رہا تھا دہشت اور در سے ان کے بدلوں کی بوٹی بوٹی بھڑک رہی تھی اور دھڑک رہے تھے ان کے قلیجے مو کو آ رہے تھے کسی مایوسی اور نامعی بندی کی خدرناک فضاء میں ایک دم سرکار مدینہ خرائد کسینہ کی نگاہِ رحمت ان پر متوجہ ہوئی اور ایسی متوجہ ہوئی کہ ان کی مجردوں سے آقا علیہ السلام کی نگاہِ رحمت میں ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ بولو تم تو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والا ہوں اس دہشت انگیز اور خوف ناک سوال سے مجرد حواس باقتہ ہو کر کانگ اٹھے لیکن جبینِ رحمت پہ مبدرانہ تیور کو دیکھ کر سب یقزہ زباہ ہو کر بولے کہ آقا علیہ السلام آپ بڑے کریم ہیں کیا باہ آقا علیہ السلام آپ بڑے کریم ہیں سب کی لچائی ہوئی نظر جبالِ مصطفیٰ کا موت تک رہی تھی سب کے کام شہنشاہِ نبوت کا فیصلہ سن جب آپ سننے کے منتظر تھے ایک دم فاتحِ مکہ آقا علیہ السلام نے اپنے کریمانہ لہنے میں جو الفاظ کہے انشاء کرمایا کہ آج تم پر کوئی نظام نہیں جاؤ تم سارے آزاد ہو جاؤ تم سارے آزاد ہو ہاں غیر متوقع توڑ پر اچان کیے فرمانے رسال سن کر سب مجرموں کی آنکھیں پرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بناروں سے حرب کعبہ کی در و دیوار ہر طرف انمار کی بارش ہونے لگی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریق تھا بے نور تھا سبت کالا تھا جہاں تاریق تھا بے نور تھا اور سبت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گرگر اجالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گرگر اجالا تھا آمام اسی وقت سرکار مدینہ قرار کالکو سینہ کو کیا کیا عذیت ہی نہ دی گئی کیا کیا نہ کہا گیا لیکن اس کے باوجود سرکار مدینہ باور میں آئے تو آسا علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرماتے ہوئے آنے والے تمام لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جتنا بھی ظلم ہو جائے اپنے اوپر تم سہ لینا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا اللہ تمہارا درجہ ہمیشہ کے لیے بلندی عذاب فرما دینا اس پر بھی کلام پانک موجود آقا عزوجہ پر حبیب علیہ السلام یہ بنا ہو ایک شخص میں حسنِ اخلاق کے پیتر محبوبِ ربے کی بریہ علیہ السلام سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال دیا تو آقا عزوجہ پر حبیب علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ آئے مبارکہ تلابت دی سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خودِ الْعَفْرَوَا بَأْمُرْ بِعُرْفِ بَعْعِدْ عَيْلْ جَاہِیِمْ تَجْمَهْ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بولائی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیر دو امین المومنِ حضرتِ مولی مشکل کشا کررم اللہ تعالی و جاہل کریم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا میں اگلے اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہیں رہنمائی نہ کروں میں نے ارکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انشاءت فرمائی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو اور جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو یا آقائدو جہاں میں حبیب علیہ السلام نے جمل اشارت فرمائے اور آخر عباد حضرت سعید عبن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش مزاجی سے ملقات کرنا خوب بلائی کرنا اور کسی کو تقریف نہ دینا اچھے اخلاق میں سے ہے آقائدو جہاں میں حبیب علیہ السلام کے آخر میں فرامین اس حوالے سے سنتے ہیں سرکار مدینہ آقائدو صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پشانی اور خوش آخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے خندہ پشانی سے ملنا اور خوش آخلاقی سے ملنا وہ بندے کو خوش کر دیتی ہے آقائدو صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو گناہ سلزد ہو جائے تو نیکی کر دیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا پرتاؤ کرو اب اب اسی وقت یہی میسج ہے جتنا ہو سکے آقا علیہ السلام سے بڑے ظلم سرکار مدینہ پر ڈائے گئے لیکن سرکار دو جہاں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہمیں پی چاہیے حضرہ ہم پر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اب اب اسی وقت معافی کا ذہن بنایا کریں آپ کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ پر کرم اور فضل فرمائے گا کیونکہ پہلوان وہ نہیں تو کسی کو بھٹاڑ کر نیچے گناہ دیں پہلوان وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف فرمائے گا وہ اصل پہلوان ہے اب اب اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارکہ بے کسی پناہ میں دو عقو ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی یہ جو اخلاق کی جو مختصر ہم نے جلگیاں سنی اللہ تعالیٰ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے اخلاق کو درست کرتے ہوئے جو بھی اگر ہماری طرف سے دلتی ہو جائے تو معافی معاملے کی توفیق اطاف فرمائے اگر کسی کیا ہماری طرف کا حق دلتی ہو جائے تو ہمیں اسے معاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ ہم اسی وقت رشتوں کو جھوڑ لیں اور قطع تعلقے سے ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قطع دوایا الحمدللہ رب العالمين